نریندر موڈی بڑھیا کام کر رہے ہیں چاہتے وہ تھے اور کام کر کے موڈی جی نے دکھایا ہے ہم نے جو بی جے پی کی سرکار چنی تھی وہ اس لیے نہیں چنی تھی چھوٹے چھوٹے مددوں کے لیے ہم نے جو راستی مددے ہیں ان کے لیے چنی تھی اور راستی مددوں کو جو احتیاء جو بہت پرانے مددے تھے انہوں کو نریندر بھائی موڈی جو پردان منطری ہیں انہوں نے حل کیا ہے جات برادری ہم بھی جات برادری سے ہیں اور جات برادری بڑی بھولی بھولی قوم ہوتی ہے غلط فہمیاں ہیں کسانوں کو سرکار ان کی غلط فہمیاں کو دور کرنے کی کوشش کریں ان کو سمجھائے ان کی قانون بنا دیا جائے اور بل باپس ہی کر لے جائے سرکار کہہ رہی ہے کہ بل باپس ہو جائے بل باپس تو نہیں ہوں گے یہ تو سمجھا کا سمجھا کا سمجھا بیٹھ کے بات چیت کرنے سے ہی نکلے گا یہ کام غلط نہیں کر رہے ہیں موڈی جی صحیح کر رہے ہیں اس لیے ہی ان کو اتنا انتظار کرنا پڑ رہا ہے کسانوں کو سمجھنے میں تھوڑا دیری ہو رہی ہے اور جو تین بلیں ان نے بیننے بیننے کرے کے باتا میں کہ بھائی یا تے کوئی پریشانی نہ ہوگی تو گئے ایک آدوان نہیں گئے گئے بھی ہیں یہاں پہ بھی گئے جو باد بادنا پہ گئے بادنا کے بعد تو کیا لگ رہا ہے کہ بل باپس کر دیا جائے نہیں بھو تو موڈی جی جو کچھ بھی کریں گے وہ کسانوں کے صحیح حتمیں گی کریں گے کیسے لگ رہا ہے یہ جو بل آیا ہے بھائی ہم تو پڑینا ہے نا جانت کے بلان میں کا پریشانی ہے اگر ہندی میں کوئی چیز سمجھاں گے ٹی بی پہ آوے گی تو گائے سمجھیں گے اور جب جو لگے کہ بھائی بڑی آئے تو بڑی آئے دوستو نمسکار آج ہم بات کریں گے کسان مدے پر اور کسان کے مدے پر جب راشپتی عویواسن کے مادیم سے جب پردھان منتری نریند مودی جی آسواسن دیتے ہیں کہ ہم آپ کی ہر بات کو مانیں گے بزرگ لوگ ہیں وہ آندولن چھوڑ کے چلے جائیں پرانتو اس کا جواب جو آتا ہے وہ حیران کر دینے والا ہوتا ہے کہ جب تک یہ کالے کانون باپس نہیں ہو جائیں گے ہم بلکل گھر باپس ہی نہیں کریں گے اس کے بعد جب انہوں نے جو باتوں باتوں میں نریند مودی جی نے جب آندولن کاری جو آندولن جیوی ہیں ان پر بھی پرہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ایک جماعت ایسی ہے ایک برادری ایسی ہے کہ جو ہر جگہ دکھائی دے گی چاہے آپ جینیو لیں چاہے یہ جامیہ لیں چاہے آپ ساہین باغ لیں چاہے سٹوڈینٹوں کا آندولن ہو اس میں آج یہاں پر تمام سرداری بیٹھی آج سبھی سے بات چیت کریں گے کہ یہ کیسے دیکھتے ہیں بابا جی کیا نام ہوگا آپ کا سواف سو دریئے سو بابا جی سب سے بڑی بات ہے کہ جو آندولن چل رہا ہے اور کسان بل سرکار لے کے آئے کسانوں کے لیے سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم دوگنی آئے کریں گے اور جو آندولن چل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو کسان برباد ہو جائیں لگتا ہے آپ کو ایسا ہو جائے گا نہیں نہیں لگتا ہے نیریندر موہدی بڑھیا کام کر رہے ہیں اور جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے تو بار بار آباد آرہی ہے کہ یہ جو بل ہیں یہ ان کے مادرم سے کسانوں کی جمین ہے اس کو ہڑپ لیا جائے گا کہ کسان کنگال ہو جائے گا بے گھر کر دیا جائے گا نہیں نہیں ہوگا بے گھر نہیں ہوگا بڑھیا آباد آرہ ہوگا آپ میں کیا نام ہے سر میں پروفیسر بھگت سنگھ چودری سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے جو کالے کانون بتایا جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ کالے کانون ہے نیریندر موہدی سرکار ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم دوگ نہیں آئے کریں گے ارے صاحب کالے کانون یہ کہاں سے ہیں یہ تو بہت راتوں رات کچھ نہیں ہوا ہے یہ تو بہت دنوں سے کانگریش کے سمیے سے ہی یہ سب چیزیں ڈاکٹر منمون سنگھ پور پردھان منتری جی کا انہوں نے ایک کوٹو بھی پڑھا تھا اور انہوں نے منمون سنگھ جی نے اس میں کہا تھا کہ یہ کانٹریکٹ کھیتی والا معاملہ اے پی ایم سی والا معاملہ اور یہ جتنے بھر بھی یہ تینوں جو بل آئے ہیں ان سب کو وہ کانگریش والے اور ان کے جو سیوگی تھے وہ سب چاہتے تھے لیکن چاہتے وہ تھے اور کام کر کے موڈی جی نے دکھایا ہے موڈی جی نے کہا تھا کہ من موہن کے کام کو نرند موڈی جی سے کرانا پڑ رہا ہے تو ایسے اگر بات کو لیتے تو وہاں پہ بھی ہسی ٹھاکے لگتے ہیں پر انتو اس کے بعد جو دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہتے ہیں کہ آندولنکاری کو جی بھی بتا دیا پر جی بھی بتا دیا جو آندولن کر رہے ہیں یہی تو بھرم لوگ پیدا کر رہے ہیں سماج میں یہ کہہ رہے ہیں صاحب کسانوں کو پر جی بھی بتایا ہے کسانوں کو پر جی بھی نہیں بتایا پردان مندری جی نے وہ تو آندولنکاری جو پر جی بھی ہیں ان کے وسیم انہوں نے کہا تھا تتھاکتے تو آندولنکاری ہیں اور آندولن جو اصلی کسان ہے وہ نہیں کر رہا جس پارٹی کا ایک بھی بدھائک اور ایک بھی سانسد نہیں ہے وہ بھی اپنے آپ کو ایک ہائلائٹ کرنے کے لیے اس میں جوڑ دے رہے ہیں ملا وجہ یہ بڑی دروباکی بات ہے نجیزن بھائی موڈی نے ایسے ایسے کار کیے ہیں جن کا دیس ہمیشہ رینی رہے گا کیونکہ ہم نے جو بی جے پی کی سرکار چنی تھی وہ اس لیے نہیں چنی تھی یہ چھوٹے چھوٹے مددوں کے لیے ہم نے ایک جو راستی مددے ہیں ان کے لیے چنی تھی اور راستی مددوں کو جو بہت پرانے مددے تھے انہوں کو نجیزن بھائی موڈی جو پردان مندری ہیں انہوں نے حل کیا ہے اور آگے چل کے بھی یہ دیس ان کے نیترتوں میں انتی کی راہ پر چلے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کس لیے سرکار کو لے کر چنی تھی کہ کیا جنتہ کی مانگ تھی کس لیے چنی تھی جنتہ نے نریند موڈی سرکار کو کیا جس طریقے سے جو آندولنکاری کہہ رہے ہیں کہ کھیتوں کو پرائیویٹ پلیئرز لے جائیں گے ہمیں بندک بنا کے چھوڑ دیا جائے گا اس میں بلکل بھی ستتہ نہیں ہے اس میں تین قانون ہیں ایک ہے ایم ایس پی والا ایم ایس پی والے میٹر پہ پہلے ہی پردھان منتری جی نے پہلے تو ہمارے کرسی منتری جی نے اسپسٹ کیا تھا اور کل پردھان منتری جی نے بھی اسپسٹ کر دیا ہے کہ ایم ایس پی تھی ایم ایس پی ہے اور ایم ایس پی آگے بھی رہے گی یہ سک پیدا کی گئی تھی کہ سب منڈیاں بند ہو جائیں گی منڈیاں بند کہیں نہیں ہوں گی یہ بھی سرکار نے اسپسٹ رویہ سرکار کا ہے کہ منڈیاں بھی رہیں گی یہ جو ہم جان لے جاتے ہیں اور سر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا کوئی کسان کہیں بھی لے جا سکتا ہے اس سے کسان کی آئے میں نشت روپ سے بردی ہوگی تو کونٹیکٹ فارمنگ سے کوئی نقصان تھوڑا ہی ہے یہ تو جب اس کے صحیح پرنام سامنے آئیں گے ابھی کسان بھولا بھولا ہے کسان کی بھولی قوم ہوتی ہے وہ سمجھ نہیں رہا ہے سب پورا بل ہے وہ انگریزی میں ہیں یہ جو بھروتی ہیں یہ ان کو بھرمیت کر رہے ہیں جب اس کے صحیح پرنام آئیں گے تو سب جو ہے اس کا فائدہ ہوگا اور اس سے سرائیں گے اس بات کو کہ سب موڈی سرکان نے بڑا اچھا کار کیا ہے یہ سب سامنے پڑھنا مانے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہیں نہ کہیں نریند موڈی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کسانوں کی آئے دوگ نہیں کریں گے اور پھر کسان نیتا کہتے ہیں وہ فارمولا بتا دیا جائے کہ وہ دوگ نہیں آئے کیسے ہوگی اب کچھ جو کسان نیتا ہیں جو آندولن چھوڑ کے چلے گئے ہیں وہ آروپ لگا رہے ہیں کہ جن کی سمپتی بڑی ہے ان کی بھی جانچ ہو جائے سمپتی بڑی ہے ان کی تو جانچ ہونی چاہیے سمپتی کہیں بڑھ رہی ہے اب آپ بتائیے جس کے پاس دس بھی کا کھیت ہے اور اب سات سے بھی کا کھیت ہو گیا تو کم سے کم یہ تو بتائے کہ ہمارے پاس یہ سات سے بھی کا کھیت ہے یا ہمارے پاس بہت سی پیٹل پمپیں ہیں یا بہت اچھے اچھے شو روم ہیں وہ کہاں سے آئے بھئی اس کا بیورہ تو دینا پڑے گا سرکار کو سرکار سے تو ایسے ہی لوگ تو پریسان ہیں ایک عام کسان اور عام جنتہ تو بالکل پریسان نہیں ہے بڑا اپنا اچھا کام کر رہے ہیں کسان تو سب کھیتوں میں لگے ہوئے ہیں اب تو کسان آندولن کو کہنا کہیں جاٹ آندولن بنا دیا جگہ جگہ مہا پنچہ تو ہو رہی ہے ہریانہ دیکھا جائے یا پھر اتر پردیش دیکھا جائے تو وہاں پہ جن سیلا بھی کھٹا ہو رہا ہے کہنا کہیں سمرتن تو ملی رہا ہے کیول اور کیول ایک جاٹ برادری ہم بھی جاٹ برادری سے ہیں اور جاٹ برادری بڑی بھولی بھولی قوم ہوتی ہے وہ جاتر کسان ہیں اور کسی بھی جات میں سرکار کرتا ہوں میں سیمینارس میں جاتا ہوں میں نے کافی سرکار کیا ہے اور میری پی ایس ڈی بھی لگا بھاک اسی بھی سہ پہ ہے تو میں نے جگہ جگہ جو سرکار کیا ہے وہاں جاٹوں کے علاوہ اور کوئی جاٹوں میں بھی سب نہیں جاٹوں میں بھی مسکر سے دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ اور ہر جگہ ہر برادری کا کسان جو ہے اس سے خوش ہے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے چوزری چرن سنگھ جی ہمارے آدھر سے ہیں ہمیشہ رہیں گے ہم بھی پہلے اس میں کام کیا ہے اس پارٹی میں تو ان کے بعد میں انہوں نے ایسے ایسے کام کیے چوئی صاحب نے کہ اس کو سب سرہ رہیں بہت کام کیے اب میں گناہ ہوں تو بہت ٹائم لگے گا اس میں اب ان کے بعد میں ان کی ان کے ونسجوں نے یہ جاٹوں کو بھنایا ہے ہمیشہ ہمیشہ جاٹوں کو بھنایا ہے اور وہ چونکہ اب کہیں کسی بھی استطیق میں نہیں ہے چھٹ پڑا آپ راکیس ٹھکیت کر رہے ہیں ہاں راکیس ٹھکیت کو تو ان لوگوں نے ہائی جیک کر لیا ہے ویسے راکیس ٹھکیت میرے خیال میں تو بھلے آدمی ہیں لیکن ان کو ہائی جیک کچھ لوگوں نے کر رکھا ہے یہ بڑا دروہ کی پونڈ ہیں کسان سے ہٹ کر ہے کون کہیں بھی کسی سائیڈ میں آپ دیکھ لو تو ہم تو یہی کہیں گے کسانوں کے من میں جو ہے یا کیا ہے اس کو اپنے پردھان منتری جی بڑے اس سے دھنگ سے ان کو کسانوں کو سمجھائیں ان کے دکھ دردوں کو سمجھیں موڈی جی کہہ رہے ہیں کہ موڈی ہے تو موقع ہے آپ موقع دیکھئے اور کام کرئے جو بھی مانگے ہیں وہ مانگ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے چرچہ کریں پرنٹو چرچہ نہیں ہوتی ہے اندولن کا اندولن سے آوازیں آتی ہیں کہ بل باپس ہوگا تب ہی گھر باپسی ہوگی موڈی جی ہے موقع ہے تو موقع دیں موقع دیں اور موقع سے اس کو موقع کی منع کون کر رہا ہے موقع ابھی تک تو یہ میڈیا والے اور ہم تو گرانگ میں لوگ ہیں بولے لوگ ہیں ہمیں کیا پتا ہے لیکن موقع دینا چاہیے تو موقع کو موقع لے کون نہیں رہا کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو بل آئے ہیں اس سے کسانوں کی ہانی ہوگی واقعی آپ جو گاؤں سے ہیں کسان ہیں آپ کو لگتا ہے کوئی سمجھ سے پیدا ہوگی غلط فہمیاں ہیں کسانوں کو سرکار ان کی غلط فہمیاں کو دور کرنے کی کوشش کریں ان کو سمجھائے ہاں ڈر پیدا کر دیا ہے ہاں جو ڈر ہے کسانوں کا اس کو ڈر کو نکالے کیسے کیسے نکلے گا ڈر کیسے نکل سکتا ہے ڈر ڈر ہے اسے نکلے گا نریند مودی جی کسانوں سے بات کریں اپنا بات کر کے اور ان کو سمجھائیں اور کام کریں نریند مودی بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی آپ کو سمجھ سے پیدا نہیں ہو سکتی آپ کی دوگنی آئیکہ ہم نے سنکلپ لیا ہے آپ بھرم میں نہ پڑے راج سبہ کے پٹل سے یہ چیزیں کہی گئی ہیں جو وہاں پہ درج بھی ہو جاتی ہیں پرنتک جو آندولن کہا رہی ہیں آندولن ختم نہیں ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ پھر بھی اڑے ہوئے ہیں کہ کانون بنا دیا جائے اور بل باپسی کر لیے جائے تو بل باپسی سمجھ بڑی آباد ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ بل باپس ہو جائے بل باپس تو نہیں ہوں گے یہ تو سمجھ بڑی آباد ہے سمجھ بڑی آباد ہے بیٹھ کے بات چیت کرنے سے ہی نکلے گا اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے پرکا پریاثرت ہے دیکھو امید ہے کہ جلدی جلدی اس کا سمجھ بڑی آباد ہے ستر دن سے زیادہ ہو گئے آندولن کاری ہیں آپ اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ لوگ سڑک پہ ایسی کڑکڑاتی ٹھنڈ کے اندر وہاں پہ رہے سرکار نہیں سن رہی ہے ان کی بات دوبارہ پردھان منتیجی نے پہل کیا امید ہے کہ اس پر جلدی جلدی کوئی کوئی سمجھ بڑی آن نکلے گا نکلے گا امید ہے جی جی جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ برحمی نہ پڑھ رہے ہیں کسان اور کسی طرح کا ڈر ہے آپ کو کہ آپ کی جمین کو ہٹیہ لیا جائے گا نہیں ہمیں کوئی ڈر نہیں نہیں اور جو لال کے لئے پر جھنڈا فیرایا تھا اس کو آج کہیں نہ کہیں جس نے فیرایا تھا اس کو دیپ سدیو کو گرفتار کر لیا اس کو کیسے دیکھتا ہے کسان یہ تو اس نے نندنیہ کاری کیا تھا کہ بہکا میمہ کر گئے تو یہ غلط کام تھا زیادہ غلط تھا بابا جی کیا نام ہوگا بہوان سنگھ چودری کیسے دیکھتے ہیں کہ جو آندولن ہے ستر دن سے زیادہ ہو گیا اور اب تو جو یو ایس ہو یا پھر بیدیسی ٹی وی چینل سے ہیں وہاں پر آندولن کے ایڈ بن کے چل رہے ہیں وہاں کے لوگ بھی آ گئے ہیں کہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ کسانوں کی چرچہ ہونی چاہیے بات کرنی چاہیے تو کیا لگ رہا ہے کہ بیدیسی طاقتوں کو اس میں انبول ہونا چاہیے ایسا ہے کہ یہ کسان تھوڑا مغالتی میں پڑ گئے ہیں اور یہ مغالتہ موڈی جی نکالیں گے سمیہ جرور لگے گا اور یہ یہ جو ہے سب کام سلجھا دیں گے موڈی جی ہمیں امید ہے امید ہے کیا لگ رہا ہے کہ کسان آندولن کو راجنیتی کرن کر دیا جا رہا ہے نہیں وہ راجنیتی کرنے کرنے کے یہ پارٹیاں بروڈی پارٹیاں اس سوچ کے تو یہ کرائی رہی ہیں اس بات کو ان کاموں کو اندولن کو بڑھنے ہی کوئی بات نہیں ہے موڈی جی سلجھا دیں گے موڈی جی امید ہے سلجھا دیں گے کیا لگتا ہے کہ آپ جیسے کافی عمر ہو گئی آپ نے کبھی اس طرح کا اندولن دیکھا کہ کبھی اس طرح کا اندولن ہوا ہو یا ایک جن سیلا بے کھٹا ہوا ہو کہیں کسی بورٹر کو جا کر کے گھرہ ہو نہیں اس طریقے کا تو نہیں دیکھا اور موڈی جی اب تک کر دیتے اگر اس میں گنجا سے ہوتی تو یہ کام غلط نہیں کر رہے موڈی جی صحیح کر رہے اس لیے ہی ان کو اتنا انتظار کرنا پڑ رہا ہے کسانوں کو سمجھنے میں تھوڑا دیری ہو رہی ہے کسانوں کے دماغوں میں کوئی چھو مغالتہ جو ہے وہ نہیں نکل پایا وہ نکال دیں گے موڈی جی سمجھنے میں دیری ہو رہی ہے کیا لگتا ہے موڈی جی کسانوں کو ڈھرائے جا رہا ہے کی جمین ہتھیا لی جائے گی واقعی لگ رہا ہے کہ کسان ڈھرائے ہوا ہے ہاں کسان تو ڈھرائے ہو بہتو کسان موڈی جی آئے کی سمجھا میں اور جو تین بلیں انہیں بہننے بہننے کرے گے بتا میں کہ بھائی یا تے کوئی پریشانی نہ ہوگی بابو جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام حاکم سنگھ چھوڑری ہے تو کیا لگ رہا ہے کہ آندولن میں جانے کا سمجھ ہے جاؤ گے نہیں جاؤ گے ہم تو جائیں گے بلکل جائیں گے تو گئے ایک آدھوان نہیں گئے گئے بھی ہیں یہاں پہ بھی گئے جو باز بازنا پہ گئے بازنا کے بعد تو کیا لگ رہا ہے کہ بل باپس کر دیا جائیں نہیں وہ تو موڈی جی جو کچھ بھی کریں گے وہ کسانوں کے صحیح حتمیں گی کریں گے موڈی جی صحیح حتمیں گے آندولن میں بھی جائیں گے آندولن میں تو جائیں گے لیکن جو بات ہے وہ تو ہے یہ ہے دونوں 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 چھہی ہیں نیتا بھی بنے رہے اور کسانیونین والے لوگ بھی بنے رہے کیا نام آب جی میرا پرمود نام کیسے لگ رہا ہے یہ جو بلایا ہے بھائیہ ہم تو پڑھے نا جان کہ بلن میں کا پریشانی ہے اگر ہندی میں کوئی چیز سمجھاں گے ٹی بی پہ آوے گی تو بھائی سمجھیں گے اب ہمیں تو کوئی جانکاری ہے نہیں لوگ کہتا ہے کہ جاتے جمین چلی جائے گی کسان برباد ہے جانگے موزدور پریشان رہیں گے تو جا چیزیں دیکھتے ایسی امانگ لگتے کہ بھائی جی کام کلت ہے اور کوئی کہیں کہ جی کام بڑھی آئے تو پھر جو لگتے بڑھی آئے بڑھی آئے بڑھی آئے بڑھی آئے بڑھی آئے اور جب جو لگے بڑھی آئے تو بڑھی آئے اور جو کنٹ کہ جاتے جے جائے گا چھوٹے کسان ہیں موزدور آدمی سب لوگ گامن کی کوئی پیشاوار جادہ تو ہے نہیں تو گجرمی گھاٹو آئے گا تو پھر جو لگے جاتے تو مر جاؤ یہ ہے تو کیا لگتا ہے پردھان منتری پر امید ہے جو کسانوں کے لئے کام کریں گے اب بیہ امید تو یہ ہے کہ اگر بڑھی آئے کوئی کہیں بڑھی آئے تو نیوکہ بڑھی آئے اب بڑھی آئے تو ہوئے گو جو جات پرے گی آنڈولان باد میں کر سکتے تھے پہلے دیکھ تو لیتے ہیں بل ہم تو آنڈولان بے قبول آئے گی پر یہ ہے کہ جب آنڈولان ختم ہے جائے تو زیادہ بڑھی آئے کوئی گلت کام ہے رو ہوئے گا ہمیں کانون میں تو کوئی صحیح ہے جائے صحیح ہے جائے اور کا MSP کی گارنٹی ہے جائے سنسودن ہے جائے آہ اور کا بلکو بلکو یہ باقی گاؤں کے کسان ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جو سمجھا دیں وہ ہمیں اچھا لگ جاتا ہے اگر برا سمجھا ہے تو برا بھی اچھا لگ جاتا ہے صحیح سمجھا ہے وہ صحیح بھی چلا جاتا ہے پرانتو یہاں پر جو بھرم کی جو اسططی پیدا کی گئی ہے اس کو نکال کر کے آگے جو بات ہو وہ ہونی چاہیے اور سرکار برابر کسان نیتاؤں سے بات کر رہی ہے اب اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ آخر کار اس آندولن کا حل کب نکلنے والا ہے آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہیے جائے جائے بھارت